پیاج کی انت کھیتی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی مطروں کا سواغت وندن ابھی نندن کسان مطروں میں ہوں آپ کا کرشک مطر آشیش پاٹی دار آپ بنے ہیں اپنے کرشک مطر آشیش پاٹی دار کے ساتھ پیاج کی انت کھیتی یوٹیوب چینل پر تو کسان مطروں آج ہم بات کرتے ہیں کہ پیاج میں جو سڑن کا روگ لگا ہوا ہے یہاں کسانوں کے سامنے ایک بہت بڑی پہاڑ گرنے والی مصیبت کے سمان ہے کیونکہ پیاج کا کسان پچھلے دو ورسوں سے پیاج کے آنسو رو رہا ہے پیاج کے آنسو رونے کے سانسانت جب اسے لال پیاج کا بہاو نہیں ملا جب اسے نیفٹ پیاج اپنی انہلو پیاج کا بہاو نہیں ملا تو کسان کرے تو کیا کرے جس میں ہماری جو بھی سرکاریں ہیں وہاں بھی پیاج کسانوں کا سانس نہیں دے رہی ہے تو آپ لوگ اپنے پیاج کی دیکھ بھال کریں کیونکہ پیاج میں اس ورسے سڑنے کی سمسیہ 30 سے 40 پرتیسد بہت سارے چھتروں میں دیکھی جا رہی ہے بہت سارے گوڑاؤنوں میں سے پیاج کو پھیکا جا رہا ہے یہاں خبر میں پچھلے اپنے قریباً دس ویڈیو سے آپ کو دکھا رہا ہوں میرے یادی آپ نے پچھلے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو وہاں بھی دیکھیں کیونکہ بنگلہ دیس کی بارڈر بھی کھلنے والی تھی پانچ تاریخ پانچ مئی کو بنگلہ دیس کی بارڈر کھلنے والی تھی لیکن کچھ ایسا ہوا کی بنگلہ دیس کی بارڈر نہیں کھل پائی اور ہمارے جو چھوٹے پیاج میں تیجی بننے والی تھی وہاں بھی نہیں بنی کیونکہ بنگلہ دیس کی بارڈر یہاں کھل جاتی تو کہیں نہ کہیں ہمارا 30 سے 40 حمیم کا جو پیاج ہے چھوٹا پیاج ہے گولٹا جسے ہم بولتے ہیں اس کی ڈیمانڈ منڈیوں میں بڑھتی کیونکہ ہر کسان کے پاس جو بھی گولٹا رکھا ہوا ہے وہاں اچھا ہے اس میں سڑن کی سمشیاں کم ہیں تو کسان بھائیوں کو کچھ رہت وہاں سے مل جاتی لیکن بنگلہ دیس سرکار نے اپنے کسانوں کو پروتصائیت کرنے کے لیے وہاں پر 30 سے 40 روپے کا بھاؤ تھوک میں چل رہا ہے 30 سے 40 ٹکے کا بھاؤ جب بنگلہ دیس میں تھوک میں چل رہا ہے تو وہاں کی سرکار نے کسانوں کو پروتصائیت کرنے کے لیے بھارت سے آیات جو پیاج ہونے والا تھا اس کے اوپر روک لگا رکھی ہے اس کی آئی پی ایمپورٹ پرمیٹ بھیاپاریوں کو نہیں دیا ہے کیونکہ کسانوں کو وہاں پروتصائیت کر رہی ہے تاکہ وہاں کے کسان سکچم بنے لیکن ہمارے دیس کی سرکار جب کسانوں کے پاس میں پیاج ہوتا ہے اور 30 سے 40 روپے کا جب بھاؤ آتا ہے تو ترنت دوسرے دیس سے پیاج کو منگوا لیتی ہے اور بھارت میں پیاج کی جو درے ہیں وہاں گر جاتی ہے جس سے سیدھا سیدھا پیاج کسانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے یدی آپ کے پاس بھی پیاج رکھا ہوا ہے تو آپ نے پیاج کی نگران ہی کرتے رہیں اچھے پیاج کا ہی سٹور کریں دو نمبر پیاج تین نمبر پیاج کا سٹور نہ کریں آپ نے یدی آپ کا پیاج ایک سے ڈیڑھ مہینے پہلے سٹور کیا ہوا ہے تو اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں اس میں یدی سڑن کی سمسیہ ہے تو اس کی پلٹی کروائیں اور زیادہ سڑن کی سمسیہ ہے تو اسے سیدھا منڈی لے جائیں